بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے انشاءاللہ آپ خیر آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ممکنہ غلطیوں کی اسلا کریں گے کریکشنز کریں گے جو روز مرہ لکھائی میں ہوتی ہیں اگر آپ سے بھی یہی غلطیاں ہوتی ہیں تو ویڈیو کو آپ اول سے آخر تک دیکھیں تھا کہ آپ ان کو ٹھیک کر سکیں سب سے پہلے نمبر پر جو ہم سے زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں لائن سے اوپر یا نیچے لکھنا ہم سے روز مرہ لکھائی میں یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یا تو لائن پر لکھتے ہیں یا لائن سے نیچے لکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا حرفوں کو کن حرفوں کو لائن سے نیچے لکھنا ہے کن کو لائن سے اوپر لکھنا ہے تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس سے بہتر ہے کہ آپ لائن پر لکھیں ہر لفظ کو ہر حرف کو آپ لائن پر لکھیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی دائرہ جو ہے وہ لائن سے تھوڑا سا نیچے لکھتے ہیں کوئی بہت زیادہ لائن سے نیچے لکھ لیتے ہیں اور اسی طرح کسی دائرے کو آپ لائن پر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اونچ نیچ جو آتی رہتی ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کو پتا ہے کہ دائرے والے حروف کو یا کن حرفوں کو لائن سے نیچے لکھنا ہے اور کتنا نیچے لکھنا ہے اگر تو آپ کو یہ پتا ہے پھر تو آپ لکھیں مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کن حرفوں کو کتنا نیچے لکھنا ہے پھر آپ جو ہے بہتر ہے اس سے کہ ہر حرف کو آپ لائن پر لکھیں چاہے تو وہ دائرہ ہو جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں ٹھیک ہے تمام کے تمام آپ لائن پر لکھیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ترشی راہ ہوتی ہے بڑی راہ بھی جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لائن پر لکھیں اور یہ جو چھوٹی راہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ لائن پر لکھیں یہ چھوٹی راہ اور یہ بڑی راہ ٹھیک ہے یہ آپ جو بھی حرف ہو اس کو آپ لائن پر لکھتے چلے جائیں سب سے پہلے غلطی آپ یہ نہ کریں کہ آپ کسی لفظ کو لائن سے زیادہ نیچے اتاریں لائن پر لکھیں اور کم نیچے لکھیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لائن پر لکھیں جو بھی آپ لفظ لکھیں آپ لائن پر لکھیں سب سے پہلے غلطی کہ لائن سے اوپر نیچے لکھنا اوپر نیچے نہیں لکھنا چاہیے لائن پر لکھنا چاہیے دوسرا نمبر پر ہے فاصلہ کم یا زیادہ چھوڑنا عموماً روزمرہ کی جو ہماری لکھائی ہوتی ہے پیر اگراف رائٹنگ اس میں یا تو یہ ہے کہ فاصلہ بہت کم چھوڑتے ہیں یا یہ کہ بہت زیادہ فاصلہ چھوڑتے ہیں جیسے کہ میں مثال کے لئے لکھتا ہوں زیادہ فاصلہ بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اور کم فاصلہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے زکاة کی اہمیت اب دیکھیں یہ بیچ میں فاصلے چھوڑتے ہیں اردو لکھائی میں بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں چھوڑنا ہوتا ہے آپ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ لفظ لکھیں ٹھیک ہے اب اسی لفظ یہ میں لکھتا ہوں جیسے کہ آپ پیر اگراف لکھ رہے ہیں اور اس میں آ رہا ہے کہ یہ زکاة کی اہمیت بس ایک ایک نقطے کا آپ فاصلہ جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں لفظ آپس میں ٹکرانے بھی نہیں چاہیے اتنا کم فاصلہ بھی نہ ہو کہ لفظ آپس میں ٹکرائیں مناسب فاصلہ جو ہے وہ آپ چھوڑیں اور لکھتے چلے جائیں زکاة کی اہمیت اور فضیلت کی مناسب فاصلہ آپ چھوڑیں اور آپ لکھتے چلے جائیں دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ زیادہ فاصلہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں اگر آپ کے لکھائی بہت خراب ہے بہت خراب ہے لفظ ٹکرانے کا اگر خدسہ ہے پھر آپ تھوڑا سا جو ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بالکل بہت زیادہ زیادہ فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس سے لکھائی خراب نظر آتی ہے حروف اور الفاظ کو آپس میں ٹکرانا بعض بگینر سٹوننٹس ابتدائی طالب علم یا چھوٹے بچے وہ لفظوں کو آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں مثال کے لئے ایک دو لفظ لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں لفظ باریک سوری یہ لکھا کاف کا مرکز اس طرف سے لے آئیں گے یہاں پر ملا دیں گے یا اسی طرح میں کوئی اور لفظ لکھتا ہوں مقرر را کو یہ دیکھیں ملا دیا اس کے ساتھ یا میں کوئی اور لفظ لکھتا ہوں جواب ملا دیا ٹکرا دیتے ہیں لفظوں کو آپس میں یا میں لکھتا ہوں صاحب ملا دیتے ہیں آپس میں یہ چھوٹے بچوں سے عموماً یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ لفظوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں لفظوں کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ مناسب ایک نقطے کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے اب یہ صاحب سعادیاں پر ختم ہو رہا ہے دوسرا لفظ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو پہلے بارے لفظ کے ساتھ ٹکرائے نہیں یہ علف جہاں پر آ رہا ہے جہاں پر ختم ہو رہا ہے علف تھوڑا سا اس سے آگے آ جائے ٹکرائے نہیں یہ مقرر ہے جہاں پر پہلی ریخ ختم ہو رہی ہے دوسری اگر آ رہی ہے تو وہ ٹکرانا نہیں چاہیے اس کے ساتھ بلکہ تھوڑا سا ایک نقطے کے فاصلے پر آ جائے کاف اگر آپ سے ٹکرا جاتا ہے تو دیکھیں یہ کس وجہ سے ٹکراتا ہے کہ یہ بہت گرا کر آپ لکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ اوپر سے لکھ لیا کریں تھوڑا سا اوپر سے لکھیں ٹھیک ہے یہ کبھی بھی نہیں ٹکرائے گا عموماً آپ لفظ ایک لکھتے ہیں ایک اس میں جو ہے یہ زیادہ تر سٹوڈنٹ یہاں پر ٹکرا دیتے ہیں اگر یہ آپ اوپر سے لکھتے ہیں تب یہ نہیں ٹکرائے گا اوپر سے اگر آپ تھوڑا سا لکھراتے ہیں تو یہ نہیں ٹکرائے گا تو لفظوں کو آپ اس میں ملانا بھی نہیں چاہیے ٹکرانا بھی نہیں چاہیے اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ بھی بدسورتی کا سبب بنتی ہے تیسرے نمبر پر جو ہم نے غلطی کو سیکھا وہ یہ کہ ہمیں کسی بھی لفظ کسی بھی حرف کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے چوتھے نمبر پر پیمن کی غلطی ہے کہیں پہ آپ زیادہ پیمن بنا دیتے ہیں کہیں پہ کم بنا دیتے ہیں میں مثال کے لیے ایک دو لفظ پیش کرتا ہوں جیسے کہ سب لکھیں گے کم بنا دیا اور اسی طرح کہیں پہ آپ زیادہ بنا دیتے ہیں جیسے کہ میں لفظ لکھتا ہوں بشر یوں لکھنا چاہیے یہاں پہ جو ہے بعض دفعہ زیادہ بنا دیتے ہیں اب یہ بشر یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہاں پر زیادہ ہو گیا ایسے تو ہم لفظ لکھتے ہیں بشیر تو دیکھیں یہ پیمن ہمیں کم یا زیادہ نہیں بنانے چاہیے بہتر ہے کہ آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اردو کی کتاب سے دیکھ کر مشک کیا کریں اور وہاں سے خوب توجہ کے ساتھ غور سے وہ لفظوں کا جائزہ لیا کریں کہ کتنے پیمن بن رہے ہیں سین کا یہ دیکھیں یہ صحیح پیمن بنا ہے بشر لفظ ہے بے اور یہ شین کے پیمن بنا کر نیچے رے بنا دینی چاہیے اسی طرح کسی بھی پیمن کو کم یا زیادہ عموماً غلطی یہ ہوتی ہے خاص کر چھوٹے بچوں سے کہ وہ پیمن کم بنا دیتے ہیں یا زیادہ بنا دیتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے پیمن کم یا زیادہ نہیں بنانا چاہیے پورا دھیان رکھنا چاہیے پانچوے نمبر پر ہے حرف کی شکل کی غلطی آپ کسی بھی حرف کسی بھی لفظ کی شکل کی غلطی کرتے ہیں یہ والی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ میں لکھتا ہوں میں سمجھاتا ہوں میں ایک لفظ لکھتا ہوں توجہ ٹھیک ہے ایک دوسرا میں لکھتا ہوں یہ توجہ لکھا اب بعض دفعہ یہ سٹوڈنٹ ملا دیتے ہیں اس کی جو شکل ہے جیم کی ٹھیک ہے یہ والی شکل ہے کھولی شکل ہے اور اس کے بعد مد ہے بعض دفعہ سٹوڈنٹ اس کو ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جیم علیف کی جو شکل ہے وہ یہ بند شکل آتی ہے علیف کے ساتھ سٹوڈنٹ جو بنائیں گے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اسے ٹھیک ہے اسی طرح سواد کی جو شکل ہے وہ یہ تربوز کے بیج کی طرح ہے بعض دفعہ جو سٹوڈنٹ بنائیں گے یہاں سے جو بناتے ہیں گولائی میں بنا دیتے ہیں اور یہ والی اضافی لائن بھی اس کے ساتھ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح درمیان میں جب ہا آتا ہے جس طرح کہ میں لکھتا ہوں بخدمت یہاں پہ سیدھی ہا ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ہا کی جو شکل ہے یہ سیدھی ہے سٹوڈنٹ جو بنائیں گے ابتدائی طور پر وہ مد بنا دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ حرف کی شکل کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہے یہ تب ہی ممکن ہے اس کو ٹھیک کرنا جب آپ پوری توجہ سے دیکھیں کہ یہ ایک ایک حرف کی شکل کیسے بن رہی ہے لفظ میں دیکھیں بہت زیادہ کوئی حروف ہوں تو چھ سات آٹھ حروف ہوں تو کسی بھی لفظ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ اس کا غور سے جائزہ لیا کریں اس میں کتنے حروف آ رہے ہیں اور ہر حرف کی شکل کیسے ہے ہر حرف کی شکل ٹھیک بنے گی لفظ ٹھیک آئے گا اسی طرح چھٹے نمبر پر نقطوں کی غلطی بھی ابتدائی سٹوڈنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں یا تو یہ کہ وہ الٹا بنا دیتے ہیں مد کی شکل میں بنا دیتے ہیں یا سیدھے بنا دیتے ہیں یا جلدی میں کچھ اس قسم کا بنا دیتے ہیں یا جو ہے یہ بہت بڑے بڑے دو نقطیں یوں ڈال دیتے ہیں یا الیدہ بناتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نقطیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں نقطوں کی جو صحیح شکل ہے وہ بائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ یہ کہ الٹا مد ہوتا ہے بائیں طرف سے ہمیں شروع کرنا ہوتا ہے اس طرف سے یعنی ایک اس طرف سے جو اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ مد کی شکل بن جاتی ہے ایسے نکتے ہمیں نہیں بنانے چاہیے الٹے طرف سے بنانے چاہیے نکتے اور بہت چھوٹے بنانے چاہیے بڑے کر کے بھی نہیں بنانے ہیں ہم نے ٹھیک ہے اور جلدی میں کچھ اس قسم کی شکل بھی ہم نے نہیں بنا دینی ہے ٹھیک ہے جہاں کہیں پہ بھی آپ نکتے بنائیں الٹے طرف سے بنائیں چھوٹے نکتے بنائیں جہاں بھی آپ بنائیں دو نقطے بنائیں تین نقطے بنائیں اُلٹے طرف سے بنائیں اور چھوٹے نقطے بنائیں تو نقطوں کی یہ جو اقسام ہے مد کی طرح بنانا سیدھا بنانا جلدی میں کچھ اس قسم کا بنا دینا یہ بڑے بڑے نقطے ڈالنا یا الیدہ نقطے ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے دیکھیں الیدہ نقطے اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتے کہ جو ہم رفتار کے ساتھ لکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہی تنہا وقت نہیں ہوتا کہ ہم الیدہ الیدہ نقطے ڈالیں اور دوسرا یہ کہ الیدہ نقطے اتنے اچھے نظر نہیں آتے اور نہ ہی اردو میں الیدہ نقطے ہوتے ہیں اکٹھے اور ملے ہوئے نقطے لگایا کریں ساتھوے نمبر پر ہے کاف علف یعنی کاف علف کیسے لکھنا چاہیے اور لام علف لام یہ دائمی اس چیز میں اس لفظ میں جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ کاف علف اگر لکھیں گے تو اس قسم کر لکھے دیتے ہیں ہر جگہ پر درمیان میں آ جائے پھر تو اور بھی جو ہے کہ اس کو غلط کر دیتے ہیں بالفرض میں ایک لفظ لکھتا ہوں شکاری تو وہ ایسے کرتے ہیں اور یہاں سے گولائی بنا کر ایک اور علف بنا دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غلط سکل کلی کے بار سٹونٹ بنا دیتے ہیں اور ایسے بہت کم سٹونٹ سے ہوتا ہے لیکن بچوں سے یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں اگر کاف علف آئے تو وہ کچھ اس قسم کا بنا دیتے ہیں اور اسی طرح لام علف اگر وہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہاں سے لیا کر بہت اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور اس علف کو ٹیڑا لکھتے ہیں کچھ اس قسم کا بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ علف ملاتے بھی نہیں ہیں ٹیڑا لیاتے ہیں اور ملاتے بھی نہیں ہیں ان کی جو صحیح شکل ہے کاف علف کے دیکھیں آپ نے مائنس کی علامت لگانی ہے چھوٹی سی ایک نوک سے دوسری نوک تک آپ نے اس کے ساتھ با علف لگانا ہے یہ اس کی صحیح شکل ہے چاہے تو یہ درمیان میں ہی کیوں نہ آئے دیکھیں مائنس کی علامت ہے اور ایک نوک سے دوسری نوک تک با علف ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے اب اگر یہ درمیان میں بھی آ رہا ہے یا آخر میں تب بھی یہی شکل بنے گی اور اسی طریقے پر میں لفظ لکھتا ہوں شکار دیکھیں تو یہ شین بنایا اب کاف کے لیے دیکھیں مائنس کی علامت ایک نوک سے دوسری نوک تک با علف ہم نے اس کے ساتھ لگانا ہے شکار لفظ لکھیں شکاری لکھیں یا اسی طرح یہاں سے مشکل لفظ آپ لکھیں میم شین میم شین اور اس کے بعد کاف دیکھیں اسی طریقے پر مائنس کی علامت اور یہاں سے با علف پھر اس کے بعد دائرہ آپ بنا ڈالیں درمیان میں آ جائے شروع میں آ جائے تب بھی یہی شکل ہے مائنس کی علامت ایک نوک سے دوسری نوک تک با علف کی طرح کا پہ مند جیسے ہم با علف لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ لفظ ہے کلام شروع میں آ جائے تب بھی یہی شکل بنیں گی لام علف کی جو شکل ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے سیدھا علف اور تھوڑا سا آگے لے جا کر دوسرا علف یہاں پہ اس کے ساتھ ملا دینا ہے یہ دونوں یہاں پر سیدھے علف ہوتے ہیں پہلے والے علف سے دوسرا علف تھوڑا سا نیچے آتا ہے علف اور یہ تھوڑا سا آگے لے گئے دوسرا علف سیدھے لیا کر ملا دینا ہے یہ لام علف ہمیشہ آخر پر ہی آتا ہے جس طرح کے کلام لفظ میں تو آخر پر آئے یا یہ علیدہ ایسے آ جائے لکھنے کا طریقہ یہی ہے سیدھا علف تھوڑا سا آگے لے گئے دوسرا علف سیدھے لیا کر ملا دینا ہے جیسے کہ ہم لفظ لکھتے ہیں تلاوت پھر بھی ایسے ہی لکھیں گے دوسرا علف سیدھے لے کر آئیں گے اور یہاں پر ملا دیں گے ملا آئے بغیر نہیں چھوڑیں گے اور ٹیڑا بھی نہیں لکھیں گے آٹھوے نمبر پر ہے اب غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اب غلطی پہ غلطی کیسے ہوتی ہے بلفرز آپ سے کوئی ایک لفظ غلط ہو گیا میں لکھتا ہوں بلفرز یہ سین بے لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سین بے لکھنا تھا اوپر دو نقلے لگا لیے ٹھیک ہے سین تے بنا دیا یا لفظ کی شکل خراب ہو گئی شکل ہی میں نے بگاڑ دی ٹھیک ہے تو عموما خاص کر یہ بچے کیا کرتے ہیں یوں پین اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں اور بہت بڑا دھبا بنا دیتے ہیں صفے پر اس طرح دو چند غلطیاں اگر ہوتی ہیں اور آپ یوں پین پھیرتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے دھبے بن جاتے ہیں یہ والی غلطی آپ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ سے کوئی لفظ غلط ہو جاتا ہے بالفرض یہی سب لفظ تھا مجھ سے یہ شکل اس کی غلط ہو گئی جلدی میں لکھا غلط ہو گیا بالفرض یہ غلط ہو گیا آپ سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس اگر پینسل ہے ہلکے کلر والی جو ہے پینسل سے آپ نے اس کے اوپر ایک لائن لگا دینی ہے یہ پہلی صورت ہے اس کی آپ اس طرح اس کو کٹ کر سکتے ہیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہی لفظ اگر بالفرض غلط ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ انڈر لائن کر کے چھوٹا سا کراس لگا دینا ہے اس کے اوپر صرف منسن کرانا ہوتا ہے اس غلطی کو جہاں پہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو منسن کرانا ہوتا ہے مزید غلطی پہ غلطی نہیں کرنی ہوتی ہے اس سے خط بھی خراب ہو جاتا ہے اور جو غلطی آپ نے کی ہوتی اس کے اوپر یہ ایک اور غلطی ہو جاتی ہے نوے نمبر پر آئے کہ کسی خاص لفظ یا جملے کو بہت بڑا کر کے لکھنا اگر کہیں پہ آپ ہیڈنگ لکھے رہے ہیں مین ہیڈنگ لکھے رہے ہیں سب ہیڈنگ لکھے رہے ہیں تو بعض دفعہ آپ بہت زیادہ اس کو بڑا کر دیتے ہیں بالفرض میں اگر ایک ہیڈنگ لکھتا ہوں عبادات تو وہ آپ بہت بڑا کر کر کے بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہے کہ بار بار آپ پین پھیر رہے ہوتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ آپ قصدن اس کو بڑا کر کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے اور بار بار پین پھیرتے رہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں کہ اس کو خوب بڑا کر دیتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اتنا بڑا جو ہے چاہے مین ہیڈنگ ہو سب ہیڈنگ ہو اتنا بڑا جو ہے اس کو نہیں لکھنا چاہیے آپ کے پاس سیائی والا کٹ پین ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے آپ ہیڈنگ لکھا کریں مین ہیڈنگ ہو سب ہیڈنگ ہو اگر آپ مین ہیڈنگ چھ سو چار مارکر سے دے رہے ہیں باقی ہیڈنگ اس پین سے دیا کریں جس طرح کے اس میں اگر مین ہیڈنگ ہے عبادات اسی سے ہی لکھا کریں اور صفائی کے ساتھ مین ہیڈنگ ہے بالفرض عبادات اس کو آپ تھوڑا سا انڈرلائن کر لیں پھر اس کے بعد ہے زکاة کا تعارف ٹھیک ہے عبادات یہ مین ہیڈنگ ہو گئی اور اس کے بعد جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں پیر اگر آپ وہ ہے زکاة کا تعارف تو یہ سائیڈ پر جو سب ہیڈنگ ہوتی ہے وہ سائیڈ پر ہم لگاتے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ یہاں پہ سائیڈ پر ہیڈنگ لگا کر اس کے بعد آپ نیچے سے پیر اگر آف شروع کریں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر آپ جو ہے پیر اگر آف شروع کریں یہاں سے اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ لائنیں وائنیں بھی نہ لگائیں بہت زیادہ اس کو انڈر لائن بھی نہ کریں تاکہ خوبصورتی کے بجائے بعض اوقات بدصورتی جو ہے آپ بنا دیتے ہیں زکاة کے معنی ہیں اور اسی طرح آپ جو ہے آگے پیراغراف شروع کر لیا کریں مین ہیڈنگ کو بھی سب ہیڈنگ کو بھی صفائی کے ساتھ خوبصورتے کے ساتھ جو ہے وہ دینے کی کوشش کیا کریں بہت بڑا بڑا نالکھا کریں ایک آخری غلطی کو پڑھتے ہیں دسویں نمبر پر ہم پڑھتے ہیں لفظ کو لکھنے میں ترتیب کی غلطی اس سے مراد یہ ہے کہ اردوں میں جو ہے وہ ترشاہ ہم نے لفظ کو لے کر آنا ہوتا ہے آئیس تر لائن تک پہنچتا ہے آپ زیادہ تر خاص کر بچے وہ اگر لکھیں گے تو وہ سارا کا سارا لائن پر لکھتے ہیں اور آگے لے کر جاتے ہیں کچھ اس طرح کی ترتیب رکھتے ہیں کہ سارا کا سارا لفظ لائن پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اگر سب لکھنا ہو اسی طرح اہمیت لفظ لکھنا ہو ٹھیک ہے جو بھی لفظ لکھنا ہو وہ آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں فضیلت لفظ ہو چھوٹا لفظ ہو یا بڑا لفظ ہو وہ ہر لفظ کو لائن کے اوپر اوپر لکھتے ہیں اور آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ لکھنے کی یہ ترتیب سے ہی نہیں ہے اردو میں اصول یہ ہے کہ آپ ہر لفظ میں صرف آخری جگہ لائن پر لکھیں جو آخری حرف آ رہا ہے اس کو آپ لائن پر لکھیں باقی آپ لائن سے اوپر لکھیں سین بے کو اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لائن کے اوپر آخری حرف کو لکھیں آپ اہمیت لفظ لکھ رہے ہیں تو صرف آخری حرف کو لائن پر لکھیں باقی جو ہے سلسلہ وار لائن سے اوپر ہونا چاہیے آپ فضیلت لفظ کو لکھتے ہیں تو صرف آخری جگہ کو لائن پر سیٹ کریں کچھ اس ترتیب سے لکھیں کہ صرف آخری جگہ آخری حرف لائن پر سیٹ ہو جائے لائن سے اوپر رہنا چاہیے حیثیت لفظ ہے یا جو بھی آپ لفظ لکھیں صرف آخری جگہ آخری حرف جو ہے وہ لائن پر آنا چاہیے باقی لائن سے اوپر رہنا چاہیے ہم سارا کا سارا جو ہے وہ لائن پر ایسے نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے یہ غلط ترتیب ہے آپ ایسے لکھیں کہ صرف آخری جگہ لائن پر آئے اور اس سے جو پہلے والے حروف ہیں وہ سلسلہ وار درجہ بدرجہ ایک نقطے کی مناسبت سے ایک دوسرے سے اوپر ہونے چاہیے نہ یک دم سے لفظ نیچے گرنا چاہیے نہ دائیں سے بائیں یک دم جانا چاہیے تو یہ تھی آج کے ہم نے دس غلطیاں پڑھی ہیں میں سرسری ان کو دھوراتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے جو غلطی پڑھی ہے لائن سے اوپر نیچے لکھنا اوپر نیچے ہم نہیں لکھیں گے لائن پر لکھیں گے ہر عارف کو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فاصلہ کم یا زیادہ چھوڑنا ہم فاصلہ زیادہ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے بلکہ ایک مناسب ایک نقطے کی مناسبت سے فاصلہ چھوڑیں گے لفظوں کو آپس میں ٹکرائیں گے بھی نہیں تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر یہ کہ پیوان کی غلطی ہم کسی پیوان کو کم یا زیادہ نہیں کریں گے کہیں پہ بڑھا دینا کہیں پہ کم کر دینا یہ غلطی بھی نہیں کرنی ہے پانچویں نمبر پر یہ بہت اہم ہے وہ ہے یعنی حرف کی شکل کی غلطی بناوٹ کی غلطی ہے لفظ کو دیکھا کریں توجہ رکھا کریں کہ اس میں ہر حرف کیسے بن رہا ہے اس کی شکل کیسے ہے اس کے اوپر غور کریں توجہ کریں نوٹ کریں اس کے بعد لکھیں آپ ڈائریکٹ اگر لکھ لیتے ہیں یہ تو املا ہوئی دیکھ کر توجہ دینا پہلے ان کی شکلوں کو نوٹ کرنا غور کرنا اس کے بعد لکھنا ٹھیک ہے یہ خوشخطی کہلاتی ہے صرف یہ کہ دیکھ لیا اور بس اس کے بعد فوراں آپ لکھیں تو لکھنا تو پھر یہ بھی ہے یہ سب لکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو اس قسم کا بھی لکھنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سب پڑا جاتے لیکن یہ اس کی شکل تو صحیح نہ ہوئی نا جی یہ بھی سواد ہے ٹھیک ہے پھر اس کی شکل یہ نہیں صحیح نہیں ہے اس کو بھی ہم سواد پڑیں گے ہر کوئی اس کو پہچان سکتے کہ یہ سواد ہے لیکن شکل اس کی صحیح نہیں ہے خوشخطی میں شکل کو دیکھنا ہوتا ہے اور ٹھیک شکل بنانی ہوتی ہے بناوٹ کا بہت خیال رکھیں نقطوں کو جو ہے وہ مد کی طرح نہ بنائیں اس قسم کا مشکوک نہ بنائیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے علیدہ بھی نہ بنائیں مناسب چھوٹے نقطے بنائیں زیادہ بڑے بھی نہ بنائیں اور بائیں طرف سے بنائیں یہ خاص کر زیادہ تر جس لفظ میں غلطی ہوتی ہے وہ کاف علیف ہے اور اسی طرح لام علیف ہے اس میں بہت جو ہے وہ بچے زیادہ تر غلطی کرتے ہیں اس قسم کا لکھ دیتے ہیں درمیان میں آجائی تو غلطی ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک لکھنا ہے آٹھوے نمبر پر غلطی پہ غلطی نہیں کرنی اس قسم کی کٹنگ نہیں کرنی نوے نمبر پر یہ کہ بہت بڑا کر کے نہیں لکھنا ہے کسی خاص لفظ یا جملے کو اور اسی طرح دسوے نمبر پر جو ہے وہ لفظ کی ترتیب کی اپنے لفظ کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے دائیں سے بائیں طرف نہیں چلنا سیدھا سیدھا نہیں چلنا بلکہ نیچے لے کر آئیں گے رفت طرف تا ہم نے لفظ کو نیچے اتارنا ہے حتیٰ کہ آخری لفظ یا آخری حرف جو ہے آخری جگہ وہ لائن پر آ جائے باقی لائن سے اوپر ہوگا امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھائی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں مل دیں انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ